اس کے بعد پھر ان کی جو ہے نا سکولنگ کا ٹائم آ گیا بھئی ابھی ان کو کہاں داخل کریں کراچی میں تو ابھی سکولیں اُز زمانے میں اچھی سکولوں کی بہت کمیٹی میں آپ کو بتاؤں بہت ہی یعنی کہ ایک ایمبولیس اور ایک سکول ان دو کی ایکیوٹ شارٹیج دی ابھی ہماری ذہنب کو ہم کہاں داخل کریں تو ہم ان چیزوں کی فکر میں رہتے تھے کہ اس کو کسی اچھی سکول میں داخل کریں کیونکہ اگر اچھی سکول میں داخل نہیں ہوئی تو خدا نہ خواستہ اس کے تو فیوچر بلائنڈ ہو گیا تو یہاں پر کلیفٹن میں ایک جیسس میری سکول تھا وہ جو ہے نا اس میں ہماری جو کچھ مام سے آگے پروفیسر تھے ان کی بچے وہاں پڑھ دیتے اس کی والدہ نے کہا کہ اس میں وہ بھی ہے یہ صرف بچیاں پڑھتی ہیں میں نے کہا بھئی یہ تو ابھی چھوٹی ہے اس میں صرف بچیاں بچوں کا کوئی سوال جو ہے نہیں ہے یہ اس کو لے کر گئی اس نے کہا کہ یہ تو اخلانی مہینی میں پیدا ہوئی ہے اور ہم تو اخلانی مہینی کی پیداوار کو داخلہ دیتے ہیں اس لئے اس کو تو داخلہ نہیں مل سکتا ہے زینب کو داخلہ نہیں مل سکتا یہ بڑی خفا ہو گئی مجھے کہنے لگے آپ کو میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ جائیں میں نے کہا اگر میرے ساتھ جاتا تو یہ نہ کہتی کہتی نہیں داخلہ ہی نہیں دینا ہے میں نے میری شکل دیکھ دی کری ایک کریسٹینس پتہ یہ کس کی بیٹی ہے یہ تو ہماری ساری لوگوں کو خراب کر دے گی میں نے شکر ہے میں گیا نہیں اور اس نے بڑی تحذیب سے آپ کو منع کر دیا اب اور کوئی سکول جو ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو خدا سکول ضرور دے گا ہمارا جو ورنہ کئی اور اور بھی شہر ہیں اور بھی سکول ہیں لیکن بچی کو اپنے گھر سے جدا کرنا بھی بہت بڑا شہر یہ جو صدر میں ہے سینٹ جوزف سینٹ جوزف ہے اور یہ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کو اچھی لگی نہیں لگی لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی جب آپ کی نیت خالص ہونا تو اللہ تعالی غیب سی آپ کی مدد کرتا ہے آپ کی مدد غیب سی ہوتی لیکن آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے ضرور آپ کو ٹیسٹ کر کے وہ دیتا ہے ویسی نہیں دیتا ہے میں کرنے کسی وہ زمانے میں ڈیڑھ بجی اٹھا کرتا تھا اتنی مریض ہوتے تھے حق صاحب اور ہم بیٹے رہتے تھے وہ کراچی کے سڑکوں پر یا کتے پھرتے ہیں یا آگ صاحب یا ڈاکٹر سمدھی پھرتے ہیں باقی تو یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں یہ سب سوئے ہوتے ہیں ہم ڈیڑھ بجی وہاں سے اٹھ کے میں آتا تھا تو میں کیا کرتا کہ میں کارڈیو جا کے ضرور راؤنڈ کرتا تھا اس کی وجہ اس میں میری یعنی کی مریضوں کا بھی پورشن تھا لیکن میری اس میں خود غرضی بھی تھی کیونکہ میں کہتا ہے بھئی ڈیڑھ بجی دیکھ لوں گا نا تو مریضوں کے رشتہ دار سیٹسپائی ہو جائے بھئی ڈاکٹر صاحب ابھی تو دیکھ کے گیا ہے ابھی کیا کر سکتے ہیں ابھی مجھے ٹیلی فون نہیں آئیں گی جا کے آرام سے سو جاؤں گا صبح نماز کے وقت تو ٹھونگا تو میں ڈیڑھ بجی ضرور راؤنڈ کرتا تھا راؤنڈ کا طریقہ یہ تھا کہ میں دیکھتا تھا دور سے بھئی جہاں ڈرپ لگا ہے ان کے پاس تو ضرور جائے بھئی زیادہ سیرے سے ڈرپ لگا ہوا ہوا ہے ان کو دیکھتا تھا ان کا فائل دیکھتا تھا اور کندی کو دیکھتا تھا جس کا کیندہ اٹھتا تھا میں یہ تو فیلیر میں کیونکہ ریسپیریشن جو ہے نا وہ لیبڑ بریدنگ ہے تو اس کے پاس جاتا تھا اس کو لیسکس دیتا تھا اس کے زمانے میں یہ تھا کہ ایک ہی جو بندہ ہوتا تھا یورینل دینے کیلئے ایک ہی بندہ ہوتا تھا وہ جا کے ادھر سو جاتا تھا نارت وارڈ والا سہوت میں جا کے سو جاتا تھا سہوت والا جا کے اوپر سو جاتا تھا اچھا باپ نے لیسکس دے دیا اس کو پیشاب آ رہا ہے اور پرمرلی ڈیما میں چل بھی نہیں سکتا ہے اب سخت پیشاب آیا ہوا ہے اور بندہ ہے نہیں اس کو وہ دے دیتوں میں ادھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا اس کو پیشاب آتا تھا تو آدمی کو بلا کے پیشاب کروا کے واپس آ جاتا تھا تو یعنی کہ رات کے راؤنڈ سے یہ فائدہ ہو گیا کہ میں جب بھی گیا ہوں مجھے نہیں یاد کہ کبھی مجھ کو دوبارہ کال آئی ہو کیونکہ وہ نرسیں بھی دیکھ لیتی تھی رشتہ دار بھی مریض بھی وہی ڈکٹر صاحب ابھی دیکھ کے گئے ہیں جو بھی آرڈر وارڈر تو میں وہاں سے آیا ڈیڑھ بجے تو انہوں نے کہا کہ سر آپ کا سی سی یو میں کوئی مریض داخل ہوا ہے بہت ہی پلس بھی نہیں ہے بلڈ پیشر بھی نہیں ہے اب مجھے یاد نہیں ہے یہ اپنے انیس بیمن صاحب تھے یا کون تھے آپ ضرور دیکھ لیں میں نے کہا چلتی دیکھتے ہیں میں وہاں گیا تو بہت سارے یہ کرشن مشینری والے لوگ باہر برام دے ہوئے ہیں بہت سارے کھڑے تھے گورتیں بھی تھی مرج بھی تھی میں اندر گیا ادر سے بیٹ ٹو پر مجھے ابھی بھی یاد ہے فادر ٹونی جو ہے وہ داخل تھا لیکن وہ بالکل اس کا پلس لس بی پی لس اور ریدم بھی اس کا بڑا آئی ہے خراب حالت کیونکہ خدا آیا اس کو تو ہماری بڑی ضرورت ہے اس کو زندگی دے کیونکہ یہ جو فادر ٹونی تھا اس کا جو تھا کرشن مشینری سکول تھے ان کا سب سیٹ اپ آدمی تھا یہ تو مر گیا تو ہمارا تو حال خراب ہو جائے گا اس کی زندگی تو ہماری لئے ضرورت ہے سکول کیلئے تو اس کی بہت اور ہیں لیکن مجھے تو اس کی بڑی ضرورت ہے خیر اس کیلئے میں دعا ہوا کی گا کہ میں دو رکعت نبل پڑے اس کو میں نے کہا بھئی آؤ اس کو پیس میکر لگاتے ہیں پیس میکر لگا کے ہم واپس لے آئے وہ جب یہ اس کا ہارٹ ایٹ کوئی بہتر ہو گیا اس کا پرس ورس وہ پاپس ساگی آ گیا اچھا اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا وہ پھر امریکہ چلا گیا تھا پی ایش ڈی کرنے میں اس کا نام بور رہا ہوں ہمارے بچے سب جانتے ہیں اس کو وہ اس کے ساتھ بٹھا اس کا سر اس کا تو پرس آ گیا میں نے کہا ابھی تو زیادہ کچھ باہر لوگوں کچھ نہیں کہو چوبیس گھنٹے بڑی کرٹیکل ہوتے ہیں پرس ورس آ گیا لیکن ابھی رہنے دو میں صبح انشاءاللہ آ کے راؤن کروں گا میں نے بیگم سے نہیں کہا میں نے پتہ نہیں یہ زندہ رہتا ہے یا نہیں اس کی امیدی بڑی بڑھ جائیں گی وہی فادر ٹونی آ گیا بات میں مختصر کرلوں کہ دو دن کے بعد فادر ٹونی کو ہم نے چار پائی بھی بٹھایا اس کے بعد اس کو پھر کرسی میں بٹھا دیا اس کے بعد اس کو سپیشل وارڈ کیا اس کا پیس میکر نکال دیا اور وہ وہ ضد کر رہا تھا ابھی باتروم جاتا ہوں میں نے کہا نہیں باتروم ابھی نہیں جائے گا ادھر ہی ہمارے شبقہ صاحب پروفیسر تھے وہ اس کے بڑی وہ تھے ارلی موبیلائزیشن کی وہ بڑے مخالف تھے مخالف تو ہم نے بھی انہیں کی پالیسی رکھی ہے ایک آپ کو لصیت کرتا ہوں کہ اپنی سپیریئر کی پالیسی پہ آپ عمل کریں گے نہیں تو آپ کو آسانی بھی بڑی ہوگی اور کامیابی بھی بہت ہوگی کیونکہ آپ کی بات تو کوئی پوری مانے گا نہیں آدھی بات مانے گا آدھی نہیں مانے گا وہ آپ ناکامیاب ہوں گے اور آپ کا جو آپ ہی سرے وہ کامیاب ہو جائے گا اور ڈیپارٹمنٹ بھی خراب ہو جائے گا ڈیپارٹمنٹ کی ہو جائے گی بھئی جو اس کا ہیڈ ہے اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے تو ڈیپارٹمنٹ کیسا جائے تو خیر اس کو میں نے جانی نہیں دیا اس کو میں نے اس کی بہت زیادہ سٹاپ تھا اس کو میں بھئی اس کی پاؤں دبایا کرو یہ کرو وہ کرو سرکولیشن خراب نہ ہو جائے ڈیلڈ مہینے فادر ٹونی ہمارے ہاں رہا پھر موبیلائز کیا ہم نے دو سو نو وی آئی پی کمرہ ہے وہاں کا اس میں وہ پھرتا رہتا تھا ڈیلڈ مہینے بعد میں نے اس کو بڑے ایف اینڈ بٹ کے ساتھ ڈسچارج کیا میں نے کہا بھئی اس کا بی پی سو بھی شک کرو اسے شام بھی شک کرو اور یہ نوشاد ہمارے ساتھ ای سی جی کرتا تھا پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا بڑا زبردست انسان تھا نوشاد کو میں نے کہا بھئی تم روزانہ جا کے ای سی جی کرو اور مجھے دکھایا کرو لیکن ان سے پیسہ نہیں لینا مشنری کے لوگ ان سے پیسہ نئے لوگوں نے کہا نئے سر میں کیوں پیسہ لوں گا خیر وہ فادر ٹونی جو ہے وہ خدا کے فضل سے ٹھیک ہو کے دیتے ہیں میں ہیلنگ جو ہے نا انفارشن کی ہیلنگ تین مہینے میں کمپلیٹ ہوتی ہے اس زمانے میں یہ پیتالو جی کے فارمورے ہم پیشنٹ پرپرائے کرتے تھے تو فائبرس ٹیشو وغیرہ سارا پکہ پنجھ جاتا ہے تو تین مہینے گزر گئے فادر ٹونی ٹھیک ہو گیا دفتر جانے لگا اب میں نے زینب کے والد سے کہا تھا کہ وہ فادر ٹونی بیمار ہوا ہوا تھا ابھی ٹھیک ہو گیا ہے ایسا کہ جا کر جو ہے نا اس کو بات کرو ان کی ہاں نرسری تھی اس کو لٹل فلاور کہتے تھے کیا ہی نرسری تھی یعنی میں کیا تعریف کرو تو تم وہاں جا کر اس سے مل لو کہنے گا نہیں آپ میرے ساتھ جاؤ مجھے اچھا نہیں لگا میں اس کا فیزیشن بھی ہوں اس کی ہو سکتا ہے مجبوری ہو داخلہ نہیں دے سکے تو یہ پیشنٹ اور ڈاکٹرل ریلیشنشپ جو ہے نا اس میں پرسنل بات نہیں آنی چاہیے ورنہ وہ کانفیڈنس کانفیڈنس پر ہی چلتا ہے خراب ہو جائے تو میں نے کہا نہیں نہیں میرا جانہ مناسب نہیں ہے اگر وہ داخل کر سکتا ہے آپ کہیں میرے ڈاکٹر ساوت کی ہوئی میرے تو یہ تین مہینی سے اس کا علاج کر رہا ہوں ہر روز ہی سی جی کی آج بھی بیجتا ہوں تو اگر کر سکتا ہوگا ضرور کر دے گا میری جانی کی ضرورت نہیں ہے خیر یہ نہیں گئی اس نے ایسا نوئی بھی انکار کر دے تو عورتوں کو اسکول ہے نہیں کراچی میں میں ایک دن دفتر میں بیٹھا ہوا ہوا تھا تو وہاہب جو ہے نا یہ میرے ساتھ ابھی بھی کام کرتا ہے کوئی پچاس سال سے میرے ساتھ ہے وہاہب آئے کہتے ہیں یہ وہ فادر ٹونی کا جو وہ لڑکا ہے نا اس کا میں نام بھول رہا ہوں وہ آیا ہوا ہوا ہے میں بھئی جلدی بیجو میں خدا خیر کریں کہیں اس کو ری انفارشن تو نہیں ہو گیا یہ آیا جیس نہیں میں جی سلام دعا کی رہا تو میں سمجھ گیا فادر ٹونی ٹھیک ہے میں نے اس کو بٹا میں نے کیسے آئے ہو کہتے ہیں سر فادر ٹونی کو فتح چلا ہے کہ آپ کی تین بچے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری سکولوں میں آپ کے بچے پڑھیں ان کی خواہش ہے کہ آپ کے بچے ہماری سکول میں پڑھیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج تو میں نے کوئی نیکی کی ہے جو یہ اتنی خوشقبری یہ لے کر آیا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں جو زینب کی سکولنگ کے متعلق جو مجھے وری تھی مجھے اپنی زندگی میں کبھی اتنی وری نہیں گئے میں ہمیشہ کوشش کی کہ میں فسٹ آ جاؤں ایک ایک نمبر کے لیے میں لڑتا رہتا تھا اس کا بھی آپ کو اکسا اپنی پرچے کے ایک ایک نمبر کے لیے میں پانچی جمعہ سے جو لڑا ہوں ایم بی بیس کے فائنل تک میں لڑا ہوں یہ نمبر کیوں کم دیا یہ کیوں کم دیا تو لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے اتنی فکر کبھی نہیں تھی جتنے کہ میں زینب کو اچھی سکول میں داخلہ میں جب اس نے مجھے یہ کہا میں تو اتنا خوش ہو گیا میں نے اسے کہا ایسا کرو ہمارا یہ یہ جو حسین ڈی سلوہ ہے نا جب اس میں آئیکان بنائے جی جی اس میں ہم رہتے تھے ہم اس میں فریٹ میں لاؤا ہوا تھا یہ بڑی عالی شان جگہ تھی سامنے سمندر ہے میں نے بھئی تم وہاں پر آ جاؤ اگر تم کو تکلیف نہیں ہو تو میری بیگم ہے بچی بھی ہیں ان کو دیکھ لو یہ جو اے میں ساڑھے چار بجے جایا کرتا تھا کارڈیوں سے میں ساڑھے چار بجے سے پہلے نہیں جاتا تھا میں نے ایسے میں جاؤں کہا نہ ہونا کہاں ریلیکس ہو جاؤں پھر کار آ جائے نا اس لئے کہتے ہیں کہ بھئی عشاء کی نماز چار پائی سے جانے سے پہلے پڑھ لیا کرو ایک دفعہ چار پائی گئے سمجھے نماز قضاء ہو گئے انسان دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں ساڑھے چار بجے ان کے ساتھ سب کچھ سب کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کلینک کی بات ہو تو یہ آ گیا یہ آ گیا اور کسی ساتھ اپنی کسی نن کو بھی لے کے آیا ہوا تھا انہوں نے بچوں کے ساتھ باتیں ہوتی کی اور کاغذات بھر لی اور کہنے لگے بس یہ جو ہے ان کی کہا کہ ان کو پلانے تاریخ سے ان کا داخلہ ہو گیا بس یہ وہاں داخل ہو گئی یہ سینٹ جوزب میں داخل ہو گئی اور بچے لڑکے جو ہے وہ سینٹ پیٹ میں داخل ہو گئے ان کی تعلیم شروع ہو گئی اس کے بعد ایسا تھا کہ اسلام صاحب کا جو لڑکا تھا اس کے داخلے کا بڑا پراشن او زمانے میں ایک سکول تھا یہ حبیب والوں کا سکول تھا پبلک سکول ہاں وہ بہت مشہور تھا اور بہت اچھی تعلیم تھی لیکن وہ بھی داخلے میں بہت ہی یعنی سی ایس پی امتحان پاس کرنا آسان تھا اور حبیب پبلک سکول میں داخلہ مشکل ہاں اچھا مجھے اسلام صاحب تین چار دفعہ شوکت علی سید کو بھی لے کے گئے شوکت علی سید جو ہے نا قائد عظم کے بعد پاکستان میں مشہور آدمی تھا جی آپ کو میں گپ نہیں لگاتا ہوں کیونکہ ساری جتنے بھی پریزیرنٹ ہے وزیر ہے کوئی بھی ہے یہ ہمارے سندھ کے وڑیرے سب ان کے مریض تھے اور ان کے اخلاق بہت اچھے تھے یعنی کہ میں نے ملنا جلنا انسی سیکھا بہت ہی یعنی کہ اخلاق سے پیش آتے تھے اس کو بھی لے کے گئے وہ بھی ان کے ساتھ گیا لیکن بچے کو داخل داخلہ نہیں ملا وہ بھی بڑا پریشان تھا بچہ لڑکا ہے عمر بڑھ رہی ہے اور داخلہ نہیں ہے ایک دن مجھے ہم راؤنڈ کٹے کر راؤنڈ میں مجھے کہا سامت صاحب یہ آپ ان کو جانتے ہیں یہ فاضر ٹونی کو جانتے ہیں میں نے کہا میں جانتا تو نہیں ہوں میرا مریض ہے کہتا ہے آپ ایسا کرو یہ میرا بیٹا ہے اس کو داخل کروا دو اس کو داخل کروا دو میں نے کہا کیا ہوا آپ تو حبیب کہتا ہے نہیں وہ حبیب والے بڑے بدماش ہیں وہ اسلم صاحب کو خدا بخش جو دل میں ہوتا تھا مو سے بولتے تھے کسی کی ان کو پرواہ نہیں تھی یہ ان کا میں نے ساری عمر میں تیس سال ان کے ساتھ رہا ہوں جو دل میں ہوتا تھا وہ مو سے کہہ بڑے بدماش ہیں خیر میں نے اس کو بلایا وہ جو لڑکا تھا نا وہ فاضر ٹونی کا لڑکا تھا اس کو میں نے پیغام بیجا وہ آپ کو بیجا وہ آ گیا اس نے کہا کہ کس کو داخلہ دینا ہے میں نے کہا یہ اسلم صاحب کا لڑکا ہے اس ہوتا ہے کہتے کہ صاحب صاحب صبح کا تو بالکل اب بھر گیا ہے اور اس کا سار ضائع ہو جائے گا اب ہمارا شام کا بھی وہ ہے ہم شام کا جو سیشن ہے جی آئی ایوننگ کے اندر اس کو کل سی داخلہ دے دیتا ہوں ایوننگ والی سیشن میں میں نے اسلم صاحب سے پوچھا اسلم صاحب تو اتنا خوش ہو گیا کوئی بچے کو داخلہ مل گیا جی آئی ایوننگ کے لئے